تو بھئی بہت سے دوستوں کی جانب سے یہ سوال آ رہا ہے کہ جرمنی میں اس وقت انفلیشن کا کیا سین ہے کیا جرمنی میں بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور اگر جرمنی میں مہنگائی ہو گئی ہے تو کیا اس وقت جرمنی میں آنا مناسب ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے ڈیرھ سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں میں ایک سٹور میں گیا تھا اور ایسے کیجولی ایک دو چیزوں کی ریٹ پتہ کیے تھے میں نے دوبارہ چلتے ہیں سٹور میں انہی چیزوں کی دوبارہ ریٹ پتہ کرتے ہیں اور پہلے اندازہ لگاتے ہیں کہ مہنگائی کتنے پرسنٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد مزید اس ٹاپک پہ بات کرنا موسیقی 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 تو یہ بھی تقریباً پہلے 99 سنٹ کے ہوتی تھی ایک یورو کی اور اب یہ تقریباً 1.3 یورو کی ہے تو تقریباً تیس فیصد تو یہ بھی مہنگی ہوئی گئی تو ہم لے لیتے ہیں ایک چوکلیٹ اور چوکلیٹ لے کر کے پھر گھر چلتا یہاں پر آپ کو ایک مزی کی چیز بتاتا ہوں کہ یہاں پر آٹومیٹک مشینز لگی ہوئی ہیں تو آپ جا کر خود ہی پی کرو اور خود ہی سکین کرو اور اپنی چیز لے کر کے چلے جاؤ کسی بھی بندے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی کیشئر کی ضرورت نہیں ہے تو ابھی ہم وہی مشینز یوز کرنا تو یہ چیز کافی اچھی ہے آپ جلدی سے اگر آپ کو کوئی چیز دینی ہے تو آپ خود ہی سکین کرو خود ہی پی کرو اور لے کر کیا دیو کوئی چیک نہیں کرے گا کوئی پوچھے گا نہیں تو یہ تھوڑا فاسٹ ہوتا ہے تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ چیزیں مہنگی ہوئی تو ہیں آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چیزیں مہنگی نہیں ہوئی سب کچھ صحیح ہے تو پچھلے سال کی بنسبت اس سال چیزیں مہنگی ہیں تقریبا میرے خیال سے 20-30% چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں لیکن کیا یہ اتنا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے اور کیا یہ صرف جرمنی میں ہے اگر آپ پورے دنیا کے انفلیشن ریٹ نکال کے دیکھیں تو یو ایسے کا آئی تنگ سکس پرسنٹ ہے یوکے کا ٹین پرسنٹ ہے اور جرمنی کا سیون پوائنٹ فور پرسنٹ ہے اور ایک مزی کی بات پاکستان کا 35% انفلیشن ریٹ ہے اور اب ایک بندہ جو کہ 35% انفلیشن ریٹ والے ملک میں بیٹھا ہو اور وہ سوچے کہ یار میں 7.4% انفلیشن والے ملک میں جاؤں یا نہیں جاؤں تو یہ تو مناسب نہیں ہے پھر اگر آپ یوٹیوب پر یا نیوز پر یہ چیزیں دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ یار شاید کتنا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یوٹیوب کے ایک تو تھم نیلز اور ٹائٹلز اس طرح کے ہوتے ہیں تو بندہ پریشان ہی ہو جاتا ہے کیار کیا اتنی مہنگائی ہو گئی ہے یہاں پر سب کچھ ویسے ہی چل رہے ہیں لوگ ویسے ہی خریداری کر رہے ہیں ویسے ہی اپنا روز مرہ کی زندگی گزار رہے ہیں ہاں ایک چیز ہوئی ہے انرجی پرائسز جو ہیں وہ بڑی ہیں جیسے اب ہیٹر وغیرہ بہت زیادہ لوگوں نے احتیاط کیا سردیوں میں کہ ہیٹر وغیرہ زیادہ یوز نہیں کرنا کیونکہ رشیا اور یوکرین کی وار جو ہی ہے اس میں جرمنی نے ساتھ دیا ہے یوکرین کا اور جرمنی میں گیس جو آتی تھی وہ آتی تھی رشیا سے تو رشیا نے یہ سمجھ لیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کر دی دوسری بات یہ کہ جرمنی نہیں تو پھر کون سا ملک ہر ملک میں تو انفلیشن ہوئی ہے اور تقریباً سیم سیم ہی ہے یوکے میں تو زیادہ ہے تین پرسنٹ ہے جرمنی کے بنسبت تو کون سا اور ملک جو آپ کو بہتر آپشن لگ رہا ہے جرمنی سے ہر ملک میں فیس ہے کوئی ملک سٹوڈنٹ کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا کیونکہ ہر ملک میں جو سٹڈیز ہیں کمرشلائز ہو چکی ہے ان کو صرف آپ کی فیس سے مطلب ہے انہوں نے آپ سے بھاری فیس لینی ہے اور آپ کو ایڈمیشن دے دینا ہے پھر جب آپ اس ملک میں چلے جاؤ گے تو آپ کو کمانا ہے یونیورسٹی کی فی دینی ہے اپنے خرچے اٹھانے ہیں تو وہاں پر آپ زیادہ پریشان ہو جاؤ گے جرمنی میں کیونکہ کوئی فیس نہیں ہے تو آپ نے جو بھی کمانا ہے وہ آپ کے پاس ہی رہے گا سیکنڈلی اس انفلیشن سے لڑنے کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا اقدامات کی ہیں ایک تو یہ کہ پہلے یہاں پر ہوتا تھا بیس آپ کی سیلری پر آور 9.5 یوروز اب وہ گورنمنٹ نے بڑھا کر 12 یوروز کر دی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر مہنگائی ہوئی ہے تو آپ کی تنخواہ بھی بڑھئی ہے یہاں پر آپ جو کمارے ہو وہ بھی آپ زیادہ کمارے ہو سیکنڈلی میری نالج میں نہیں ہے کہ دنیا کی کسی اور ملک نے سٹوڈنٹس کو اتنا ریلیف دیا ہو کہ جرمن گورنمنٹ نے ہمیں پچھلے پورے سال میں پانچ سو یوروز انفلیشن کی مد میں دی ہیں تمام سٹوڈنٹس کو پہلے ایک دفعہ تین سو یورو دیئے ابھی پچھلے منت دو سو یورو دی ہیں ہر سٹوڈنٹ کو تو کونس ایسا ملک ہے جو آپ سے فیس بھی نہیں لے رہا اور آپ کو انفلیشن ایجسمنٹ کے طور پر پانچ سو یورو بھی اپنی جیب سے دے رہا ہے تو میری نالج میں تو نہیں ہے کہ کوئی اور ایسا ملک ہے اس دنیا میں کہ جو آپ سٹوڈنٹس کے لیے اتنا فرینڈلی ہے اور اتنا اکنومکل ہے تو بھائی ایڈ دا اینڈ میں تو یہی بولوں گا کہ بغیر کسی ڈر کے بغیر کسی فکر کے آپ جرمنی کا پروسس سٹارٹ کریں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے یہاں پہ جرمنی میں تمام پروسس کی ڈیٹیلز آلریڈی یہاں پر موجود ہیں یوٹیوب پر گوگل پر آپ صرف گوگل کریں آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا جرمنی میں آنے کے لیے جرمنی میں آنے کے لیے آپ سارا پروسس خود سے کر سکتے ہیں آپ کو کسی بندے کی کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم نے بھی سارا پروسس اپنا خود ہی کیا لیکن سٹیل کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں ہر میں پاس ٹائم نہیں ہے یا میں ٹائم اپنا نہیں انویسٹ کرنا چاہ رہا یا مجھے ڈر ہے کہ میں کوئی غلطی نہ کر دوں تو ان کے لیے یہ ہے کہ میں نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ یہاں جرمنی میں مل کر کے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے جس میں ہم آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ وہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہو ایمیل یہی پہ ویڈیو کی نیچے آ جائے گی کوشش کریں گے جتنی آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں ہم کریں گے لیکن سٹیل پہلی کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ خود پروسس کرو لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہے خود تو دینیو کانٹیکٹ اس ہیئر انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بیس سے بیس گارڈنز پروائیڈ کیجئے چلیں ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں